فلسطین اور اسرائیل ایک پار پھر حالت جنگ میں ہیں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں حماس کے حملے کو روکنے میں ناکام رہی ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے مگر ایک دوسرے ذاوی سے سوچیں تو فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی تمام جنگوں لڑائیوں اور جھڑپوں میں ہزاروں لوگوں کا جان سے جانا انسانیت کی بہت بڑی ناکامی ہے ہزاروں بچے یتیم ہوگئے مگر یہ مسئلہ جوں کا تو موجود ہے بلکہ مسلمانوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کا رقبہ وقت کے ساتھ کم سے کم ہوتا رہا مذہبی لحاظ سے مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت یعقوب حضرت عساق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے ہیں عبرانی زبان میں اسرائیل لفظ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ جیسے عربی زبان میں عبداللہ کہتے ہیں عیل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عساق علیہ السلام حضرت ابن حیم علیہ السلام کے بیٹے تھے یوں مسلمان اور بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل ہی میں سے آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یوں عیسائی بھی مذہبی علیہ السلام سے آپس میں کزن ہوئے مسئلہ فلسطین ان تینوں کزن کی اقل و دانش معاملہ فہمی برداشت اور وسیل قلبی کی ناکامی ہے کہ وہ اس مقدس سرزمین پر تینوں کا حق مان کر ایک پورا منحل نہیں نکال پائے اور دنیا کے سامنے کزنز کی بجائے اپنا تاثر آپس میں کٹر دشمن کا قائم کر ڈالا تمام مسلمان ہر نماز میں درود ابن حیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں نازل کرنے کی دعا مانگتے ہیں اب بھی صرف دعا ہی مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام پیروکاروں کو امن کے ساتھ رہنے اور جیو جی نے دو جیسی سادہ سی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے